مجھے نہیں پہننی یہ پرانی جیکٹ مجھے نہیں لاکے دو میں تمہیں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہیں نئی جیکٹ دلوا دو نئی جیکٹ دلوا دو لکھ سردیاں ختم ہونے کو آگئی تم سے ایک جیکٹ نہیں دلوا آئی گئی مجھے دو آنماری ہے فون لائے کپڑوں سے ابھی بھی تمہیں لائے کپڑے چاہیے کتنی بار بولنو وہ کپڑے پرانے ہو چکے ہیں پرانے ہو چکے ہیں اوہو بیگم ایسے تھوڑی پرانے ہو جاتے ہیں کپڑے اس جیکٹ کو دیکھو مچھلے چار سال سے پہن رہو میں ابھی تک ٹھیک ہے چل دیئے تمہیں شوک ہوگا پرانے کپڑے پہننے کا لیکن موچے نہیں ہے موچے نہیں ہے کچھ چاہیے پیسے کوئی ڈرختوں پر تھوڑی لگتے ہیں کہ ہر سن تجھے نئے کپڑے لے گا ہوں تمہارے کھول کے دیکھو اتنے کپڑے پڑے ہوئے تمہارے ابھی تمہارے کپڑے نہیں پرانے ہوتے ہوں گے لیکن میرے ہو جاتے ہیں میرے فرینڈز نے جائے لیکن میں ہر کس نے دیکھے میرے کپڑے بیگم ایسا تھوڑی ہوتے ہیں یا کچھ بھی بولے جا رہی ہے مجھے نہیں بتا مجھے نئے کپڑے چاہیے تو چاہیے بیسے تمہارا کھانا کب آ رہا ہے لو آگیا کھانا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے جاؤ جلدی سے لے کر آو اب یہ کھان بھی میں کرو باجی آپ کو آرڈر کہاں رہ گئے تھے کب سے ویٹ کری تھی تمہارے آرڈر کا کیا بات ہے نا بچی سردی بہت ہی تو سائیکل آنسان سے چلا کے لائیں اس وجہ سے لیٹ ہوگی اس وجہ سے میرا کھانا تو تھنڈا ہو گیا نا ٹھیک ہے باجی آگے سے دھیان رکھوں گا ٹھیک ہے بھائی بہت تھنڈا ہے آپ اندر آؤ میں پیسے لے کر آتی ہوں جو چی خمج یلو بھائی 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 جی آپ سے ایک بات کرنی ہے آپ کے پاس آپ کے کوئی پرانے سوٹ کپڑے جیکٹ وغیرہ کچھ ویٹر وغیرہ ہے تو میرے میرے پرانے کپڑوں کا تم کیا کروگے تمہارے کس کام کیونکہ وہ مجھے اپنی گھر والی کے لیے چاہیے گھر والی کے لیے بھائی آپ اپنی وائک کے لیے مانگ رہے ہیں بھائی آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ نے بھی تو پتلی سی ٹیشل پہنے ہوئی کیا آپ کو تھنڈ نہیں مرتی کوئی نہیں میڈم میں تو جیسے تیسے کر کے گزارہ کرلوں گا کیونکہ آنا میڈم گونا اٹھنڈ میں دیکھیں نہیں جاتی تو اس لیے میڈم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیجئے میرے پانی ہوگی تو بھائی آپ کو سیلیجز ملتی ہوئی نا اس میں آپ اپنے اپنی وائک کی کپڑے لیں جی بالکل بھائی تنہا تو ملتی ہے لیکن جب کبھی میمان اس کو نئے کپڑوں پہ پیتھا ہوں تو وہ منع کر دیتی اور کہتی ہے کہ پیسے پہ چالو بچوں کے کام آئیں گے اس لیے وہ نہیں سرینٹی بھائی دیکھ لیں جی اگر آپ سے گو سکے تو چلیں بھائی آپ ایک منٹ ویٹ کریں بھیجے لیں بھائی یہ آپ کیا ہے جسے پہلے آپ پہلے اور یہ سپورٹس اور یہ سوٹ آپ کی دینگی لیں ارے بھائی اتنے زیادہ کپڑوں کی کیا ضرورت ایک منٹ بھائی یہ پیسے رکھے آپ لیکن بھائی آڈر کے پیسے تو ہو گیا ہو گئے آئے ہائے بھائی رکھو آپ ڈھڈنٹ اتنی ہے گلوز لینے نہ سائیکل پہ آتے ہو آپ رکھو بھائی بہت بہت چھپی ہے بھائی چلکا آگیا کھانا جلدی سے ڈال دو یار بہت 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 خلقی وہ میں کہہ رہی تھی ارے بھائی کل جاکے تمہارے سارے کپڑے لے آئیں گے وہ میں کہہ رہی تھی مجھے اب نئے کپڑے نہیں چاہیے نئے کپڑے نہیں چاہیے یہ ایک دم سے مائن کیسے سینج ہو گیا تمہارا یار وہ ابھی ڈلیوڈپ گوایا ہے تھا اس کے بعد ان کے مجھے ریلائز ہوا جو چیز ہمارے لیے ویسٹ ہے کسی کے لیے کتنی وہ اہم ہے اور کسی نے کیا ہی سچ کا ہے جو چیز ہمیں آسانی سے مل جائے اس کی ہم قدر نہیں کرتے ان چیزوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جن کے نصیب میں وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی اور کوکہ سب آج سے میں بلکل فضول فرچے نہیں کیا کروں گی پیسے ہم ویسٹ کرتے ہیں ہم پیسوں کی ضرورت مند ہوگی ہم مدد کیا کریں گے دوستو کبھی بھی نہ شکرے مت ہو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ جو چیز آپ کے لیے نہ کر رہا ہے نا وہ کسی کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ پاک کا شکر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ دینے والی ذات بھی وہ اللہ پاک کی ہے اور لینے والی ذات بھی اسی کی ہے اس لیے دوستو آپ کو ہماری اس ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ویڈیو میں دیا گا میسیج اچھا لگاؤ تو اس کو دوسرے لوگوں تک لازمی شیر کیجئے گا شکریہ